بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹوکوک ریویو اور کوک ریویو میں آج ہم ایک اور پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی بات کرنے لگے ہیں جی اور وہ ہے فاشزم تو دیکھتے ہیں کہ فاشزم جو ہے وہ ایک چلی میں کیا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اس کے پرنسیپلز جو ہیں وہ کیا ہیں اب دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے جیسے ہم نے باقی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی تھی جیسے کیپٹیلزم کو ڈسکس کیا، کیمیونزم کو ڈسکس کیا، سوشیلزم کو ڈسکس کیا تو ویسے ہی یہ بھی ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے اور خاص کر کے جو کہ 19th سنچری اور 20th سنچری کے اگر ہم بات کرتے ہیں سپیشلی تو 20th سنچری کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ فیمس رہی ورڈ ور فرس سے لے کے ورڈ ور سیکنڈ تک کے دوران اور خاص کر یورپ کے اندر جو ہے اس کا کافی زیادہ پریشر ہمیں دیکھنے کو ملا تو یہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے اور کیسی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے جی یہ ایک ایسی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے جس میں جو حکومت ہے وہ ڈنڈے کے زور پر کی جاتی ہے اگر آپ سمپلی سمجھیں تو فاشیسٹ ریجیم یا فاسٹش حکومت اس کو کہا جاتا ہے جو خود کو کلیم تو یہ کرتی ہے کہ وہ ڈیموکریٹیک ہے ٹھیک ہے وہ کہتی ہے ہم جمہوری ہیں لیکن ساتھ میں ان کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ والے ہوتے ہیں وہ ایک قسم کا جیسے ڈکٹیٹر جو ہے وہ آ کے جتنی سختی کرتا ہے یا جس طرح سے حکومت کو رن کرتا ہے بلکل ویسے ہی یہ حکومت بھی کام کرتی ہے اچھا یہ جو ورڈ ہے فاشیزم یہ نکلا جی فیسس سے ٹھیک ہے یہ فیسس اس کی آپ جمع کہہ لیں پروریل فارم ہے تو اس سے نکلا جس کا مطلب ہے بندل آف ایلم آر بریچ آف روڈز ٹھیک ہے جی اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں بندل آف ایلم ہم کہیں یا بریچ آف روڈز ہم اسے کہہ لیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایلم بھی اور بریچ بھی یہ ایک قسم کی لکڑی ہے یہ دونوں جو ہیں وہ ایک درخت ہیں درخت سے حاصل ہونے والی لکڑیوں سے یہ روڈ بنتا ہے یہ جو آپ کو یہاں پہ نیچے پکچر کے اندر دکھائی دے رہا ہے جو روڈ بناوا ہے اور یہ کلہاڑی کے اوپر لکڑیاں لپٹی بھی ہیں اور اس کے اوپر یہ سرک قسم کی پٹی لپٹی بھی اور ساتھ میں یہ جو ہے کلہاڑی اس کے اندر پڑی بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ روڈ ہے ایک ایسا روڈ ہے جس کے اندر جو ہے وہ لکڑیاں ہوتی ہیں یہ جو لکڑ ہے خاص کر کے اس کو اگر ہم کہیں یہ کس قسم کی ہے تو یہ خاص قسم کی لکڑ ہے جو کہ کافی زیادہ لچکدار اور سخت ہوتی ہے جو کہ نارملی کہا جاتا ہے جی فرنیچر بننے کے لیے جو ہے اس قسم کی لکڑ یوز کی جاتی ہے کیونکہ یہ جو لکڑی ہے یہ ایکچولی میں اس میں لچک ہے تو آپ جب کسی کو مارتے ہیں کیونکہ یہ پنشمنٹ وغیرہ کے لیے یوز ہوتی تھی سزا دینے کے لیے تو اس کو جب آپ ماریں گے تو یہ ٹوٹے گی نہیں سخت بھی ہوگی اور ٹوٹے گی بھی نہیں تو یہ دونوں جو ہیں یہ الو اور بریچ جو ہے یہ یہ لکڑیاں ہیں درخت ہیں جس سے بنے ہوئے یہ روڈز بنتے ہیں یا یہ جو سامنے روڈ اس طرح کا بنا جاتا ہے تو اس کو فازز کہا جاتا تھا اور کس ٹائم پہ کہا جاتا تھا رومن ایمپائر کے ٹائم پہ کہا جاتا تھا جس ٹائم پہ رومن ایمپائر تھی ٹھیک ہے جو کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک بہت شاندار قسم کے ایمپائر رہی ہے اور جس کا مرکز جو تھا وہ اٹلی تھا یا روم سٹی تھا اٹلی کے اندر تو یہ اس ٹائم سے جو ہے یہ نام یوز کیا جا رہا ہے تو اس کو کس سنس میں یوز کیا جاتا ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے یہ ایکسٹریم نیشنلزم کہ ایک تو ہوگا نیشنلزم یعنی قومیت پسندی ہے لیکن قومیت پسندی کا بھی وہ درجہ کہ جس کی ایکسٹریم لیول ہے جو جس کو دیوانہ بھئی اتنا پیشن ہے کہ آپ نے اگر اس کے سامنے اس کے ملک کی کوئی برائی کی تو یہ آپ کی گردن اتار دے گا بلکل وہی جو ہے نا حساب کتاب کہ اتنا زیادہ الٹرہ نیشنلزم آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ ایکسٹریم نیشنلزم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروموٹ کیا جاتا ہے لوگوں کے اندر اس پورے فاشس سسٹم کے اندر کہ یہ پورا سسٹم اپنے ہی گرد گھومتا ہے یا نیشنلزم کے گرد گھومتا ہے یا اپنے ملک کی جو قومیت ہے اس کے گرد گھومتا ہے with the help of military کیونکہ اب ظاہری بات آپ قومیت پسندی جو ہے وہ پروپیگنڈا کے تھو جو ہے وہ کی جاتی ہے اور پروپیگنڈا کے تھو جب کی جاتی ہے تو پھر military کی یا forces کی اس میں help لی جاتی ہے کہ آپ نے خود کو اگر power میں رکھنا ہے خود کو طاقت میں رکھنا ہے تو آپ کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طاقت چاہیے سمپل اور دوسرا اگر لوگوں کو آپ نے اپنے تابع رکھنا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے آپ کو military کی force چاہیے تو forcefulی لوگوں کے اندر nationalism لے کے آنا جو ہم نے جس کے ہم بات کر رہے ہیں اٹلی کے اندر ہم بات کر رہے ہیں 20th century کی یا نازیزم کے ہم بات کرتے ہیں تو یہ اس سے جو ہے وہ لیا گیا ہے forceful اور expression کے ساتھ جو ہے وہ opposition کو بھی اس کے اندر دبائے جاتا ہے یعنی opposition لفظ ہوتا ہی نہیں ہے اس fascism کے اندر کہ اگر کہیں پہ fascism ہے بھی اور opposition ہے بھی تو اس opposition کو جیسے ہم یہاں پہ پاکستان میں ایک ورڈ سنتے ہیں یا دیوار کے ساتھ لگانا کہ بھئی دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے خاص کر کہ آپ نے یہ لفظ پچھلے تین سال بھی سنا ہوگا جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اس حوالے سے نون لیگ ہمیشہ کلیم کرتی ہے کہ یہ fascist گورنمنٹ ہے فاشست گورنمنٹ ہے کہ یہ opposition کو دوار رہی ہے ٹھیک ہے دیوار سے لگا رہی ہے ساتھ میں جو ہے وہ میڈیا بھی جو ہے اس کو بھی دوائے جا رہا ہے یا باقی جو elements ہیں جو state کے against ہے state کے تو خیر نہ کہا جائے جو گورنمنٹ کے against ہے ان کے خلاف جو ہے گورنمنٹ کام کر رہی ہے اگر ہم history کی بات کریں تھوڑا سا اس کی کہ fascism جو ہے اس کی history کیا ہے تو جیسے میں نے کہا کہ یہ ancient Rome جو ہے جو roman empire جو تھی جس کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے کہ 509 کے اندر 509 بی سی before christ کی بات کر رہا ہوں حضرت اس سال زلام سے 500 نو سو سال پہلے جو roman empire ہے وہ republic بن چکا تھا ٹھیک ہے جی تو وہ کافی زیادہ powerful state تھی اور ہم جانتے ہیں roman empire جو ہے وہ almost تقریبا 450 AD کی قریب یا common era کے قریب جو ہے وہ اس time پہ اس کو تباہ ہوا تو اس تک یہ تقریبا 1000 سال جو بنتے ہیں کافی زیادہ powerful Rome رہا اور Rome جو ہے وہ اٹلی کا ایک شہر ہے جو کہ اس کا capital رہا تو اس کے گرد و نوہ میں سارے کے ساری گورنمنٹ جو ہے وہ مصر تک اور ایران تک جو ہے وہ roman empire پھیلی رہی تو کافی زیادہ اس کی پابر تھی تو اس time پہ یہ use کیا جاتا تھا bundle of rods جو تھے یا sticks بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں یہ جو ہے وہ یہ جو state کے نمائندے تھے جن کو ہم آج کے time پہ ہم magistrate کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جو قاضی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسے قاضی کے جن کو یہ اختیار تھا کہ وہ روڈوں اور گلیوں کے اوپر گھومتے اور وہیں پہ at the spot لوگوں کو punishment دیتے ٹھیک ہے تو یہ وہاں سے یہ word آیا اب اس کا use دیکھئے آپ کو مختلف books میں شاید مختلف طرح سے ملے لیکن میں آپ کو اس کا use بتاتا چلوں کہ یہ فاشزم جو ہے فاشزم کا مطلب بھی یہ rod ہے یہ stick کا جو rod بناوا ہے مطلب ہی اس کا یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ referee کر رہا ہے کس چیز کو fear کو refer کر رہا ہے کہ درانے کو کہ لوگوں کو ڈرا کے جو ہے وہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ rule کر رہے ہیں پہلی بات بہت simple سا principle اس کا دوسری چیز یہ بتا رہا ہے کہ بھائی حکومت نے اپنی authority show کرنی ہے unity کے through کہ یہ ایک قسم کا unity کے لیے بھی use کیا جاتا ہے اور اس کے against میں جو بھی آئے گا اس کو punish کیا جائے گا اس کو سزا دی جائے گی اب حکومت کا یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے will جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں پہ ایک جو اس کے اندر ڈنڈا موجود ہے وہ ہے کلہاری کا دستہ تو کلہاری اس نائم پہ رومن empire میں جو use کی جاتی تھی وہ اس نائم پہ وہ جس کو کسی کو قتل کیا جاتا قتل سے مراد یہ ہے کہ جب state کسی کو قتل کرتی یا سزا دیتی سزا موت جیسے ہم کہتے ہیں تو موت کی سزا دیتی تو اسے کلہاری سے مارا جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ اس بات کے element of fear کا دوسرا اس کے اوپر یہ جو sticks لگیوی ہیں یہ stick ایسے درخت کی ہیں جو کہ کافی زیادہ لچکدار ہے جو مارنے کے لیے use ہوتا ہے اور خاص کر کے یہ درخت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدرسے میں بھی استعمال ہوتے ہیں جو باہر کے مالک کے اندر آتا ہے جہاں پہ سختی سے education دی جاتی ہے تو وہاں پہ بھی اس کو use کیا جاتا ہے تو یہ مارنے کے لیے ہی use ہوتا ہے تو اگر ایک بندہ یعنی کہ ایک government official جو ہے وہ بازار میں گھوم رہا ہے اور اس کو کہیں پہ جو ہے وہ لوگ اس کے government کے against بات کرے ہیں کچھ بھی ہوئے تو کیا کرے گا یہاں سے road نکالے گا اور اس کو وہیں پہ at the spot جو ہے وہ سزا دے گا یہ اس کا سب سے basic purpose ہوتا اور اگر کسی کی بڑی سزا دے نہیں ہوتی دن میں تیچار لوگوں کو تو مارتا ہی ہوں گے وہ ٹھیک ہے موت کے سزا دیتے ہوں گے تو اس کے لیے پھر کلہاری جو ہے وہ use کرتے اور اس کو قتل کر دی جاتا basic element اس کا یہ تھا کہ یہ پورے کا پورا پھر symbol بن گیا fear کا کہ جہاں پہ بھی یہ magistrate اس طرح کا جو فوجی افسر ہے اگر وہ وہاں سے گزرتا تو وہ لوگ ویسے ہی سر جکا لیتے اگر آپ جو ہے وہ اس کے اوپر فاشیزم کے اوپر جو movies وغیرہ بنی بھی ہیں اٹلی کے اندر اگر آپ وہ movies بھی دیکھیں گے تو state کے اندر جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا کہ roads کے اوپر جو ہے وہ سرعام لوگوں کو مارا جا رہا ہے لوگ ایک fear جو ہے اس میں رہ رہے ہیں اور بالکل خوف کی فضاء میں کیونکہ وہ انہیں اسی time پر سزادی جاتی تو یہ concept ہے basic اس کے بیچے ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا concept اچھا اب actually میں ہم اس کو کیوں use کر رہے ہیں political ideology کب یہ سامنے آئی تو یہ ہمیں نظر آتی ہے first world war کے بعد ٹھیک ہے جو first world war ہوئی وہ 1914 سے لے کے 1918 تک ہوئی ٹھیک ہے اب اس 1914 سے 1918 کے بیچ میں کیا ہوا اب ہوا یہ کہ world war سے پہلے جو پہلی جنگی عظیم ٹھیک ہے جی اس جنگی عظیم سے پہلے جو اٹلی تھا اٹلی کا جو alliance تھا وہ پہلی جنگی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں وہ alliance تھا جرمنی کے ساتھ ٹھیک ہے اور دوسری سائٹ پہ آسٹریہ کے ساتھ تھا یعنی ایک سائٹ پہ جرمنی آسٹریہ اور تیسری سائٹ پہ جو ہے وہ اٹلی خود تھا لیکن جب war ہوئی تو war میں اٹلی نے ان کا ساتھ نہیں دیا فرسٹ world war میں بلکہ اس نے allied powers کا فرانس کا اور یوکے کا ساتھ دیا جس کے اندر یہ کے طور پہ آسٹریہ نے جرمنی کو شکست دی بعد میں گو کہ اس نے پھر allied کے ساتھ مل کے آسٹریہ کو شکست دے دی تھی لیکن فرسٹ آسٹریہ نے جرمنی کو شکست دی اور world war جب ختم ہوئی تو اس کے بعد جو allied powers تھی کیونکہ world war میں اٹلی نے allied powers کا ساتھ دیا گو کہ اس نے پہلے جو alliance بناوا تھا جو 1884 کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بنایا تھا تو وہ ختم کر دیا تو اس وجہ سے پھر جو regional countries تھے وہ اٹلی کے کافی زیادہ خلاف بھی تھے تو اٹلی جو ہے اس کے حالات کافی زیادہ خراب ہو گئے اس world war first کے بعد تو first world war کے بعد کیا ہوا کہ economic depression آیا اٹلی کے اندر بہت زیادہ یعنی economy بھی خراب ہو گئی اور پورا ٹوٹ پوٹ کا اٹلی شکار ہو گیا اٹلی کو بہت زیادہ نقصان ہوا اس کے بعد کیا ہوا کہ بہت سی political parties سامنے آئیں اب جب ملک کے حالات بہت خراب ہو گئے تو political parties سامنے آئیں کیونکہ بادشاہ تو اس تائم پہ موجود ہی تھا لیکن political parties بھی سامنے آئیں اور انہوں نے اپنی اپنی ideologies رکھی اور انہی میں ایک جو political party established ہوئی 1919 کے اندر وہ تھی فاشسٹ party جس کی بنیاد رکھی گئی اسی کے اوپر nationalism کے اوپر اب یہ وہ ٹائم تھا جس ٹائم پہ ایکچولی میں جو کمیونزم تھا یہ بہت تیزی سے جو ہے وہ پھیل رہا تھا یورپ کے اندر کیونکہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ روس کے اندر ایک revolution آ چکا تھا کمیونزم کا تو یہی خوف تھا پورے یورپ کو خاص کر کے eastern یورپ کو اور پھر بعد میں ویسٹ یورپ کو بھی کہ کہیں کمیونزم جو ہے ان کے ممالک میں نہ آ جائے اس لئے انہوں نے کمیونزم کی اپنی فارم انٹروڈیوز کروانے کے لیے جس میں ڈموکریسی بھی ہو اور جس میں کمیونزم کی بھی تھوڑی سی سسٹم ہو تو اس کو انٹروڈیوز کروا دیا قسم کا یہ فاشسم بھی کچھ اسی طرح کے پرنسپل سے لیا گیا اس کے کوئی اپنے پرنسپل نہیں تھے جو کہ بات میں خیر انہوں نے سیٹ کیے لیکن یہ ملے جو لے پرنسپل سے فاشسم بنا یہ اس کو اسٹیبلش کیا گیا اب جب یہ پارٹی آئی تو اس پارٹی نے پھر کیا کیا جی اس پارٹی نے تینٹیس سیٹس جو ہے وہ انیس سو اکیس کے اندر جو ہے وہ جیتی ٹھیک ہے جی انیس سو اکیس کے اندر جب تینٹیس سیٹس جیتی تو انہی میں سے ایک جو سیٹ تھی وہ موسولینی جو ہے جو بعد میں پھر فاشس پارٹی کو لے کے چلا جو ایکچال میں جو سب سے مین کریکٹر ہے اس کا موسولینی جو ہے وہ اٹلی کا بعد میں جو ہیٹ بنا تو یہ بھی تھا ان تینٹیس سیٹس کے اندر اس کے بعد اس نے کیا کیا جی اس نے کیونکہ یہ پہلے سے کافی زیادہ جو شیلہ شخص تھا تو اس نے کافی زیادہ نعرے وغیرہ لگائی اور ایک پبلک پریشر کریئیٹ کیا کیا کہ گورنمنٹ اس کو دی جائے کہ یہ اپنی گورنمنٹ بنا سکے آخر بادشاہ نے پریشر میں آ کے اس کو گورنمنٹ بنانے دی اب جب اس شخص کی گورنمنٹ آ گئی موسولینی صاحب کی گورنمنٹ آئی تو اب انہوں نے کیا کیا اس ٹائم پہ کیونکہ ایک پولیٹیکل کلچر تھا اٹلی کے اندر تو اس بندے نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ فاشس سٹیٹ بنانا شروع کر دیا اٹلی کو اب فاشس سٹیٹ کیسے بنانا شروع کر دیا تو آگے پرنسیپلز میں بھی آپ کو پتا چلے گا لیکن سب سے پہلا کام کیا کیا اپوزیشن کو ختم کرنا شروع کر دیا پارٹیز کو ختم کرنا شروع کر دیا سنگل پارٹی سسٹم جو ہے وہاں پہ ہونا سٹارٹ ہو گیا کیونکہ اس کے خیال میں کہ ملک کی جو متحد ہونا تھا جو یونٹی تھی ملکی وہ یونٹی بیس کرتی ہے سنگل پارٹی کے اوپر دموکریسی کے اوپر نہیں بیس کرتی اس کے خیال میں کیونکہ یہ جو ہے ارسٹوکریسی کا ممبر ہے اور ارسٹوکریسی کو مانتا ہے تو اس کے خیال میں اگر جمہوریت ہوگی تو جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ ایک پارٹی کے رائے اور ہوگی ایک ہی اور ہوگی ایک ہی اور ہوگی تو اس طرح اختلاف پیدا ہوگا اور ملک کی عوام تقسیم ہو جائیں گے ان کو یونائٹ کرنے کے لئے ایک پلیٹ فارم پہ ایک پارٹی ہی جو ہے وہ سنگل پارٹی سسٹم جیسے چائنہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سنگل پارٹی سسٹم ہے تو سنگل پارٹی ہی ہونی چاہیے تا کہ لوگ ڈیوائیڈ نہ ہو اور یہ بات کسی حد تک ہمیں ٹھیک بھی دکھائی دیتی ہے خاص کر اگر ہم پاکستان کے کانٹیکس کے اندر ہی دیکھیں تو دموکریسی میں کیا ہے ایک پارٹی اپنا جو ہے وہ دوسروں کو مخالف کرتے دوسرا دوسرا تو کہیں یونیٹی ہمیں دکھائی نہیں دیتی کہ دموکریسی تو ہے لیکن یونیٹی بلکل نہیں ہے تو اس نے آ کے فاشزم جو ہے اس کو اپنایا سختی کو اپنایا ڈنڈے کو اپنایا اور اس طرح سے جو ہے وہ ایک تو کمیونزم جو ہے وہ اس کو دور کیا کہ بھئی اٹلی کے اندر کمیونزم نہ آئے ٹھیک ہے اس کو پروٹیٹ کیا وہاں سے اور دوسرا جو ہے باقی جو اپوزیشن تھی اس کو بھی آہستہ آہستہ سیدھا کر دیا اور ایک پورے کا پورا پروپی گنڈا کیا اور پروپی گنڈا کے دور لوگوں کے اندر جو ہے وہ قومیت لے کے آیا اب یہ قومیت جو تھی یہی وہ پلر تھا یہی وہ بیسک پرنسیپل تھا جس کے اوپر یہ فاشزم کی گومنٹ کھڑی ہوئی کہ لوگوں کو جو ہے وہ ٹرپ کر لیا ان کے برین واش کی یوت کے اس طرح سے جو ہے وہ تو یہ مکسٹ ایک سسٹم ہم کہہ سکتے ہیں ڈیموکریسی شروع میں خیل اس کے اندر ڈیموکریسی تھی بعد میں تو بلکل ڈیموکریسی کی مخالفت تھی اور پلس ڈکٹیٹرشپ کہ بھائی یہاں عوام کی بھی سن رہے ہیں گو کہ عوام کی نہیں سنی گئی بعد میں وہی ہوا پھر پروپیگنڈا کریٹ کرنا تھا سٹیٹ کے اندر تو اس وجہ سے اور نیوز پیپرز کو بین کر دیا فریڈم سپیچ جو ہے اس کو ختم کر دیا کوئی شخص بھی حکومت جو ہے اس کے خلاف کوئی بھی لفظ نہیں کہہ سکتا یا کچھ بھی نہیں کہے گا ٹھیک ہے اور ایڈوکیشن سسٹم کے اندر بہت سی چینجنگز کی پروپیگنڈا کیا اور انیس سو تقریب یعنی فرس ورڈ انیس سو اکیس سے لے کے فرس ورڈ وار کے بعد جو ہے اور انیس سو پینتالیس تک جب تک مسلمی جو ہے اس کو پھانسی نہیں ہوئی تب تک جو ہے اٹلی کے اندر جو سسٹم رہا یہ یہی رہا اور اسی دوران صرف اٹلی کے اندر ہی نہیں بلکہ یورپ کے بہت سے جو چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں خاص کر کے ان کنٹریز کے اندر بھی یہ مومنٹ کافی زیادہ فیمس ہوئی اور یہ جو نازیزم ہم جیسے کہتے ہیں جو جرمنی کے اندر ہے جو جرمن اس ٹائم پہ ہٹلر کی حکومت موجود تھا وہ بھی تقریبا یہی تھا یا اسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ فاشزم ہی ہمیں وہاں پہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں یہی پرنسیپلز اب اس کے پرنسیپلز کیا ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں اچھا فاشزم کے پرنسیپلز کیا ہیں جی سب سے پہل دیکھتے ہیں یعنی کن پرنسیپلز کے اوپر کن اصولوں کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فاشزم جو ہے وہ گورنمنٹ کھڑی ہوتی ہے یا اس ٹائم پہ یہ تھی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ تو سب سے امپورٹن جی صاحب نے ڈنڈا کو دکھائی دے رہا ہے کہ جو اس سے انحراف کرے گا تو سب سے پہلا جو پرنسیپل ہے وہ ہے جی پاورفول نیشنل گورنمنٹ کہ گورنمنٹ ہوگی نیشنل نیشنل گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہوگی جیسے آج فیڈرل گورنمنٹ ہم پڑھتے ہیں جیسے پاکستان کے اندر بھی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ ہے کہ صوبے آزاد ہیں تو صوبوں کے پاس اختیار زیادہ ہے ایسا نہیں ہے نیشنل گورنمنٹ ہوگی یونیٹری گورنمنٹ ہوگی اور سٹرانگ ہولڈ ہوگا ایک گورنمنٹ کا پورے کا پورا جو ہے وہ ہر طرح کے انسٹویشن کے اوپر پورے سسٹم کے اوپر اور ایبسولوٹ اوثورٹی ہوگی ایبسولوٹ اوثورٹی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کے اگینسٹ حکومت کے اگینسٹ کوئی نہیں جا سکتا حکومت جو ہے وہ ہر چیز کی کرتا درتا ہوگی اچھا سیکنڈ پروموٹر آف نیشنلزم یا اس کو ہم الٹرا نیشنلزم بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیشنلزم تو ہر ایک جگہ موجود ہے کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا خاص کر کے جو ٹونٹی ایس سنچری ہے اس ٹائم پہ نیشنلزم کی ایک ویو تھی پوری یورپ کے اندر کیونکہ ورلڈ وار فرسٹ بھی ہوئی تھی تو ورلڈ وار فرسٹ اس ٹائم پہ یورپ کے اندر بہت زیادہ فیمز تھا تو الٹرا نیشنلزم یہاں پہ لے کے آئے اور پروپیگنڈا کے ساتھ اب یہ جو پروپیگنڈا ہے میں بہت بار بتا چکا ہوں کہ جو پروپیگنڈا ہے یہ نہ پوزیٹیو ہوتا ہے نہ نیگٹیو ہوتا ہے یہ ایک سٹیڈ ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کسی بھی گورنمنٹ کا جس کو بار 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 پروموٹ کیا جاتا ہے فور پوزیٹیو سیکھ یا نیگٹیو وہ پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کہ پروپیگنڈا کے ثرور لوگوں کو ہائپ کیا جائے یار دیکھو آپ کی قوم کو بہت خطرہ ہے آپ کو سپر پاور بننا ہے آپ سب سے سپیریئر ہو آپ ہی سب سے جیسے نازیلزم نے پروپیگنڈا کیا اور جرمن ریس کو سب سے اوپر بتا کہ اس نے جو ہے وہ یورپ کی ایڈ سیٹ بجائی ٹھیک ہے اچھا تھرڈ پہ ہیومن رائٹس جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ وائلیٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہیومن رائٹس جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے اور ہیومن رائٹس جو ہے وہ اکارڈنگ تو سٹیٹس ویل ہیں کہ جو سٹیٹ نے جو ہیومن رائٹس بتائے ہوئے ہیں کہ بھئی آپ کو کھانا ملے گا آپ کو کام ملے گا دو چار چیزیں آپ کو ملیں گی آپ کو ایڈوکیشن ملے گی آپ کو ہیلت ملے گی لیکن وہ بھی ایک ایک لیمٹ کے اندر رہتے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہر ایک کے جیسے جس میں سب سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ ہم جو کہتے ہیں وہ ہے فریڈم آف سپیچ کہ بولنے کی آزادی بھائی کہ جو جو ہے نا جو جو بھی کہنا چاہتا ہے جو لکھنا چاہتا ہے وہ لکھ سکتا ہے کہ خوف سے ہی سب کچھ کیا جاتا ہے یا سب کچھ کروائے جاتا ہے کہ نیشنلزم کیسے آتی ہے دیکھیں جب بھی وار ہونے لگی ہوتی ہے یا پاکستان انڈیا کی اگزامپل لے لیں کہ جب پاکستان اور انڈیا میں ٹینشنز پیدا ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ فائدہ اس ٹائم کی گورنمنٹ کو ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ پوری ایک یونٹی پیدا ہو جاتی ہے دشمن کی اگنسٹ میں کہ وہ لوگ جو گورنمنٹ کے اگنسٹ ہوتے ہیں وہ بھی حق میں آ جاتے ہیں کہ ہم اس ٹائم وار میں ایک ہیں تو جب آپ وار کا اعلان کرتے ہیں یا ایسے انوائرمنٹ بنا دیتے ہیں کہ کسی بھی ٹائم پہ حملہ ہوگا تو ایک نیشنلزم کی فضاء رہتی ہے تو یہی اس ٹائم پہ بھی ہوا کہ نیشنلزم کی فضاء رکھنے کے لیے چھوٹ چھوٹے لڑائیاں کی گئی چھوٹ چھوٹے موالے کے اوپر قبضے کی اٹلی نے ٹھیک ہے تو ایک نیشنلزم کی فضاء برقرار رکھی تو الٹر نیشنلزم جس کو ہم کہہ رہے ہیں نمبر فائیو پہ سپرمیسی آف ملیٹری ملیٹری تو سپریم ہوتی ہے کیونکہ اب جو طاقت ہے اس طاقت کو کیسے جو ہے آپ منٹین کریں گے یعنی یہ گورنمنٹ ہے حکومت اب حکومت تو آگئی مسلینی صاحب کے اب اس حکومت کو کیسے جو ہے منٹین کیا جائے عوام کو کیسے جو ہے بھی جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے بعد میں نمبر سیکس میل ڈومینٹ سوسائیٹی اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر بھی کافی زیادہ تنقید کی جاتی ہے کہ میل ڈومینٹ سوسائیٹی ہوتی ہے فاشزم کے اندر کہ یہاں پہ جو کمپلیٹ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک سوسائیٹی ہے اس سوسائیٹی کے اندر ایک نیچرل حرارکی ہے تو نیچرل حرارکی ان کے اقارڈنگلی اب آپ مجھ پہ تنقید نہ کریں ان کے ایک آرڈنگلی نیچرل حرارکی یہ ہے کہ جو عورتیں ہیں عورتیں جو ہیں وہ کم ہیں کس سے جی مردوں سے اور مرد جو ہیں وہ سپیریئر ہیں مرد جو ہیں وہ سپریم ہے تو جو میجورٹی ہے سٹیٹ کے اندر وہ میجورٹی سارے کا سارا سسٹم جو ہے نا وہ مردوں کے گرد ہی پھرتا ہے اور مرد ہی جو ہے وہ سارے کا سارا سسٹم رن کرتے ہیں اور خواتین کو سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھا جاتا ہے فاشزم کے اندر فرسٹ کلاس سٹیزن کبھی بھی نہیں سمجھا جاتا سارے کا سارا جو کنٹرول ہے وہ مردوں کے پاس ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ رائٹس نہیں ہوتے جو وومن کے ہونے چاہیے تو اس لیے جو ہے یہ پھر میل ڈومینٹ سوسائیٹی ہوتی ہے اور یہاں پہ جو ہے سیکسزم کافی زیادہ ہوتا ہے اچھا نمبر سیور کنٹرول میڈیا اب یہ تو جیسے میں نے کہا کہ پروپیگنڈا ہے تو ہر چیز کنٹرول ہوتی ہے ہر چیز سینسرشپ میں ہوتی ہے کوئی کتاب کوئی کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو جو ہے وہ بغیر سینسرشپ کے ہو جس میں کوئی ایسی بات ہو جو حکومت کے خلاف ہو اس لیے ہر چیز سینسر ہوتی ہے چاہے وہ آپ ریڈنگ کر رہے ہیں نیوز پیپرز ہیں لکھا جا رہا ہے اور خاص کر کے جو میڈیا ہے جو نیشنل میڈیا ہے اس کو بہت زیادہ پرموڈ کیا جاتا ہے نیشنل میڈیا کیونکہ نیشنل میڈیا سٹیٹ کے اندر ہے تو اسی کو سب زیادہ پرموڈ کیا جاتا ہے اور وہ وہی چیزیں لکھے گا وہی چیزیں چھاپے گا وہی چیزیں دکھائے گا جو کہ گورنمنٹ چاہے گی تھرہو پروپیگنڈا تو جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ نیشنل میڈیا کے تھرہو ہی کیا جاتا ہے اور لوگوں کے مائنڈز کو کنٹرول کیا جاتا ہے اس کے ثروف نمبر نائن کہ جو مذہب ہے اس کا استعمال کرنا کس کے لیے جی ریاست کے لیے اب یہ جو مذہب کا استعمال ہے ریاست کے لیے یہ کس نے سب سے پہلے کہا تھا تو اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو ہے نا مکاولی صاحب جو ہمارے ایک فلوسفر تھے 13-14 سنجری کے اس نے کہا تھا کہ مذہب جو ہے اس کو استعمال کیا جائے اپنی طاقت کے لیے اور اپنے مطلب کے لیے تو یہ بلکل ایسا ہی کرتے ہیں فنڈامنٹلزم بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں یعنی کہ مذہب کی ایک ایسی شکل جس میں عورتوں کے کوئی حقوق نہ ہو کیونکہ مذہب آپ کہیں بھی دیکھیں اگر آپ کرسٹین بھی دیکھیں کرسٹینٹی بھی دیکھیں اسائیت بھی دیکھیں اسلام بھی دیکھیں تو آپ کو یہ شاید دکھائی دے گا کہ عورتوں کا رول کہیں بیک فوڈ پہ ہی رہا فرنٹ فوڈ پہ نہیں رہا تو اس لیے جو ہے فنڈامنٹلزم کریئیٹ کرتے ہیں اور مذہب جو ہے وہ ایسے جذبات بھی اوبارتا ہے ٹھیک ہے جس سے آپ نیشنلزم کو پروموڈ کریں تو اس لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے ایسے ٹول نوبر ٹین لیبر پاور جو ہے اس کو سپریس کیا جاتا ہے کیونکہ کہیں سے بھی کوئی آواز بھی نہیں آئے گی اور خاص کر کے اس نائم پہ لیبر پاور کو بہت زیادہ سپریس کیا گیا اس کی وجہ سے یہ تھی کہ اب روس کے اندر کیا ہوا اسی ٹائم کے دوران روس کے اندر کیمیونیزم آیا اب کیمیونیزم کس کے اوپر بیس کرتا تھا وہ لیبرز کا سارا ریولیشن تھا جو لینن یا سٹالن جو ہے وہ لے کے چلے کارل ماکس کی فلوسفی کے اوپر تو اس کے ایک آرڈنگلی لیبرز ٹائم پہ بہت خطرناک تھا اور پورے یورپ کے اندر ہی اس ٹائم لیبر سے بہت خوف تھا کہ یار لیبر کہیں جو ہے وہ جو ہے نا حکومت کے اگنسٹ نہ ہو جائے اور ایک اور ریولیشن نہ سٹارٹ ہو جائے تو اس لیے لیبر کو بہت زیادہ سپریس کر کے رکھنا بہت ضروری تھا نمبر 11 پہ انٹیلیکچولل جو آرٹ ہے جتنے کا سارا جو انٹیلیکچولز ہیں وہ حکومت کے خلاف نہیں بول سکتے حکومت کے ساتھ ہی بولیں گے جتنے بھی دانشور ہم کہتے ہیں وہ پرو ہوں گے یعنی پرو سٹیٹ ہوں گے انٹی سٹیٹ کسی صورت نہیں ہو سکتے اور ان کو قبول نہیں کیا جائے گا جو آرٹ ہے وہ آرٹ بھی پروموٹ کرے گی زیادہ نیشنلزم پروموٹ کرے گی تو یعنی ہر چیز جو ہے وہ پروپیگنڈیا کا حصہ ہوگی کہ لوگوں کو کنٹرول کرنا نمبر 12 پہ یوز آف فورس وہ میں جیسے کہہ جو کہوں اب یوز آف فورس میں ایک تو ملیٹری ہے ٹھیک ہے بڑے لیول کے اوپر چھوٹے لیول کے اوپر پولیس ہے جو ہے نا وہ سینہ نکال کے چلتا وہ نہیں چلے گا دیکھے گا آپ اگر دیکھیں گے تو وہ سارے کا سارے خوف ہوگا سر نیچے ہوگا تو اس طرح سے کیونکہ ایسے لوگ انہیں چاہیے تھے اس نائم پہ پروپیگنڈا کے لیے کہ جو بس روبورٹس ہوں نمبر 13 جی اب اچھا رمپٹ کرنیزم اب اچھا یہ رمپٹ کرنیزم کیا ہے نیپوٹیزم ہم اس کو کمپلیٹلی کہہ نہیں سکتے ٹھیک ہے لیکن یہ اسی سے کچھ ملتا جلتا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے آپ حکومت کے اندر اپنے ہی لوگ جو ہے ان کو بٹھا دیں ہر عہدے کے اوپر ٹھیک ہے جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منارک ہوتا ہے بادشاہت ہوتی ہے تو بادشاہ جو ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی کسی عہدے پہ بیٹھا ہوا ہوگا اس کی بیٹی بھی کسی عہدے پہ بیٹھے بھی ہوگی تو یہاں پہ بھی دوستوں کو فرنڈز اینڈ فیملی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی فرنڈز اینڈ فیملی جو ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے اور اسی کو سارے او دے دیے جاتے ہیں تاہاں کہ کوئی باہر کا بندہ آئے تو وہ یہ نہ کہے کہ یار کرپشن ہو رہی ہے فلاں ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے تو سٹیٹ کو اپنے ہی لوگوں سے کنٹرول کرنا اپنے ہی دوستوں کے ذریعے کنٹرول کرنا یہ جو ہے یہ کرونیزم ہے تو نیپوٹیزم بھی یہی کہا جاتا ہے اگر با پر بھی کہ آپ اپنے ہی لوگوں کو وہاں پہ پر پرموٹ کرتے ہیں اور نمبر فورٹین جو ہے وہ فلوڈلٹ الیکشن جو ہے یعنی دو نمبر طریقے سے جو ہے وہ فراڈ کے الیکشن جو ہیں وہاں پہ کروائے جاتے ہیں الیکشن ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ یہ مارشل لا بھی نہیں ہے اور ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں ہے یہ ایک ڈیموکریسی کی فارم ہے ایکچول میں اگر کہا جائے تو ایسی ڈیموکریسی اب جیسے چائنا بھی ہی کہتا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے سنگل پارٹی ہے لیکن ڈیموکریٹک وہ مانتے ہیں خود کو ٹھیک ہے جی ڈیموکریٹک سوشلزم ہے تو اب بالکل اسی طرح سے فاشزم بھی جو ہے یہ جمہوریت کے اوپر بلیو کرتا ہے کسی نہ کسی طرح لیکن جمہوریت میں تقسیم کے اوپر بلیو نہیں کرتا کہ الیکشنز وہ کرواتے ہیں لیکن الیکشنز کیسے کرواتے ہیں ایسے الیکشنز کرواتے ہیں دھاندلی والے کہ وہ خود ہی واپس آئیں گے خود ہی واپس آئیں گے خود ہی کہیں گے ہاں بھئی عوام نے دوبارہ سے منڈٹ دیا اور دوبارہ سے وہ ایسا ہی ہوگا تو سارا سسٹم جو ہے وہ ایکچولی میں دو نمری کے گردھی گھومے گا اور سٹیٹ کے گردھی گھومے گا اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ نیشنلزم ہوگی کہ بھئی سٹیٹ جو ہے اس کو اگر آپ نے سکیور کرنا ہے ایک قسم کا پورا ملک کی فوج بناوا ہوتا ہے جیسے آج آپ بات کر لیں نورتھ کوریا کہ تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا حالات بنے ہوئے ہیں کہ وہ پورا سٹیٹ ہی ایک قسم کا جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے فوج ہی ہوتے ہیں تو اسی طرح سے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پاور کا یوز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے میڈیا کنٹرول کرنا ہر چیز کنٹرول ہوگی ہر چیز کوئی مخالف آپ کا نہیں ہوگا کیونکہ مخالف ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ سٹیٹ جو ہے آپ کی جو گورنمنٹ ہے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور گورنمنٹ چیلنج کی صورت نہیں ہو سکتی گورنمنٹ جو ہے وہ ایبسولوٹ ہوگی تو اسی لئے آپ کا کوئی بھی مخالف کسی بھی لیول کے اوپر نہیں ہو سکتا تو یہی سارے کا سارا فوشیزم ہے اور اسی کے یہ میجر جو ہیں وہ پرنسیپلز ہیں تو یہاں پھر اس کو جو ہے وہ کلوز کرتے ہیں اور آپ بلکل جو ہے وہ تنگیت کر سکتے ہیں اور آپ کی جو آرہا ہے اس کے لئے کومنٹ سیکشن موجود ہے اور تینکس ور وچنگ